بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سیاہ ہمیشہ فرمائیں جمزان مبارک اپنی برکتوں ورحمتوں وعظمتوں کے ساتھ اپنی منزل کے طرف روان طبع ہے رمضان مبارک آج پہلا جمعت المبارک رمضان مبارک کی کیا بات اور کیا شان ہے اور رمضان مبارک کے جمعت المبارک کی کیا عظمت اور کیا شان ہے عدر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہِ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے ازاد فرمایا جاتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا اور جب جمرات اور جمعہ کا دن آتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول دیکھئے رب کی رحمت دیکھئے کہ ہر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمرات کو گروب افطار سے لے کر جمعہ کو گروب افطار تک ہر ہر گھڑی میں کھڑی کیا ہے سات کیا ہے آپ نے پلک جب کی سات گزر گئی گھڑی گزر گئی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے رب کا کرم دیکھئے فضل دیکھئے رحمت دیکھئے وہ کس طرح اپنے محبوب کی امت کو بخش رہا ہے ہم تو ماہل با کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں ہر ہر لمحہ میں جمرات کا سورج سے لے کر چونہ کے سورج گروب ہونے تک ہر ہر گھڑی میں ایسے ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے ہر لمحہ جو عذاب کی حق دار قرار دیے جا چکے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی کرم نوازی پر قربان جائیے کس قدر عظیم و شان انہم و کرام فرماتے ہیں کہ روزانہ دس لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کی اقدار تھے مگر جمعہ کے دن تو رحمتی رحمت ہے ایک ایک لمحے میں ایک ایک ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے ازاد فرما رہے ہیں تو اس ماہ مبارک میں آج جمعہ مبارک کا دن ہے اس کی قدر کر لیں اور رمضان مبارک کی قدر کر لیں اللہ کے معبوب علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے آپ نے ممبر رسول پر جو آپ کا ممبر تھا جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے پہلی سڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین دوسری سڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین تیسری سڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین غور کیجئے گا ہمارے تمام دوست اخباب مائیں بہنیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے عرض کی اللہ کے معبوب علیہ السلام اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ارشاد فرمائیے کیا معاملہ ہے کیا معاجرہ ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام جب میں ممبر کے پاس پہنچا تو جبرائیل سلام آئے رب العالمین کا پیغام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ خاک سار ہوا نقصان اٹھانے والا ہوا اس پر اللہ اور فرشتوں کی لانتے جو رمضان مبارک کے ببرکت مہینے کو پا لے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کی خاک ناک خاک اللود ہو یہ عرب کے اندر جس سے بہت زیادہ تاند کیا جاتا عرف عام میں ہے تو اس کو کہتے تمہاری ناک خاک اللود ہو جائے تو فرمایا جو رمضان مبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے دیکھئے ہر لمحہ رب العالمین کی رحمت بخشش کے بہانے ڈونڈ رہی ہیں اگر رمضان مبارک کے ببرکت مہینے بھی انسان اپنی بخشش نہ کروا سکے تو پھر اس کی ناک خاک اللود ہو جبرائیل نے کہا اور میں نے کہا آمین غور کیجئے گا پیغام دیجنے والا رب العالمین لے کر آنے والا فرشتوں کا سردہ جبریل امین آمین کہنے والے امام الانبیاء محبوب خدا تو پھر دعا قبول ہی قبول ہے دوسری صلی پر رکھا تو فرمایا آمین اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ جو اپنے والدین کو بڑھا پے میں پائے ان کی خدمت نہ کر سکا انہیں رازی نہ کر سکا ان سے جنت حاصل نہ کر سکا وہ اس کی بھی خاک ناکلود ہو میں نے کہا آمین جن کے والدین بزرگ ہیں بڑے ہیں وہ خیار رکھیں تیسری صلی پر رکھا تو فرمایا آمین کہا جبریل نے کہا کہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے آپ کا نام سنا آپ کا نام مبارک سنا اور آپ کی ذات پر درود شریف نہ پڑا اس پر بھی غور کریں ہمارے تمام دوست احباب یہ جس نے آپ کا نام پاک سنا اور آپ کی ذات پر درود شریف نہ پڑا اس کی بھی ناکھا قلود میں نے کہا آمین تینوں معاملے کتنے سنسٹیٹیف ہیں رمضان کو پایا اور بخشش نہ کروا سکا والدین کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہ پھرید سکا اللہ کے معبوب علیہ السلام کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑے کیسا غلام ہے تو ان چیزوں پر عمر کرنے کی کوشش کیلئے یہ مبارک ببرکت جو مہینہ ہمارے پاس آیا ہے اس کی قدر کر لیجئے روزہ رکھنا صرف کھانے پینے سے رک جانا اپنے موہ کو بند کر لینا صبح سے شام تک کچھ نہ کھانا صرف یہی روزہ نہیں ہے امیر المومنین الرسیدنہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئے برگاہ خداوندی میں عرض کی اے میرے مالک اس میت کے حالات مجھ پر اشکار فرما دے یعنی زیار فرما دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگاہ میں آپ کے لئے التجاب فوراں سنے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے عرض مردے کے درمیان جتنے پردے تھے تمام اٹھا دئیے گئے اب ایک قبر کا بیانک منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کے لپٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کر رہا ہے یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار یعنی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں قبر کے تشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے کرار کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رحمت والے پوردگار عزیزہ و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیئے نہائیت آجی کے ساتھ سمیت کی بخشش کے لیے دعا درخواست پیش کی غیب سے آواز آئیے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں اب اس کی غلطی دیکھئے کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا تھا روزہ رکھتا تھا مگر رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا تھا کیسے رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا کیا آج ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے مولا قینات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سننا اور بھی رنجدہ ہوگر سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لے گے یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے عزت تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک تو مجھے اس کے اگر سوا نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بے چارے کو بخش دیں اگر تیلی رضی اللہ تعالیٰ نے رو کر مناجات کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا دریاج جوش میں آ گیا ندائی اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا گیا اور چنانچہ اس مردے پر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا تو ہم بھی یہی کرتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں اس کے باوجود ہم لوگ گناہوں سے نہیں بچتے غلطیوں سے نہیں بچتے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور عقیبت بھی کر رہی ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور چولی بھی ایک دوسرے کی کر رہی ہیں روزہ بھی چل رہا ہے جھوٹ بھی بول رہی ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے لینڈین میں بھی فراد کر رہی ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے نافتول میں بھی کمی کر رہی ہیں روزے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں دکھا کچھ اور رہے ہیں دے کچھ اور رہے ہیں ہیں ہم بڑے روزے دار روزہ بھی رکھا ہوا ہے ہم نے تو روزہ رکھنے کے باوجود یہ جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں غلطیاں کا رہے ہیں کہیں ہمارے لیے بھی یہ عذابِ قبر کا سبب نہ بن جائیں غور کریں اپنے اوپر سال کے بعد رمضان مبارک آتا ہے ہر سال صبح سے شام تک ہم ہر چیز ہلال ہونے کے باوجود پھر بھی رکھ جاتے ہیں کھانے پینے سے رکھ جاتے ہیں باقی تمام معاملات سے رکھ جاتے ہیں جو عام دینوں میں انسان کر سکتا ہے کھا پی سکتا ہے باقی معاملے جتنے بھی ہیں مگر رمضان مبارک میں صبح سے شام تک جتنی دیر روزے میں ہر ایک چیز سے رکھ جاتا ہے کھانے پینے ہر ایک چیز سے رکھ جاتا ہے انسان یہ ایک ٹریننگ ہے ہماری اس ایک مہینے میں اگر ہم اپنے نفس کو قابو کر لیتے ہیں روک سکتے ہیں تو باقی گیارہ مہینے کیوں نہیں ایسا کر سکتے ہیں باقی گیارہ مہینے بھی تو زندگی کی ٹریننگ ہو رہی ہے روزہ یہ زندگی کی ٹریننگ ہے ایک مہینے میں اگر آپ اپنے نفس کو روک سکتے ہو تو باقی گیارہ مہینے بھی روک لو تاکہ زندگی آسان ہو جائے جس طرح اس مہینے میں ہوا شات پر کنٹرول کر لیتے ہو زندگی ہے سکھایا جا رہا ہے آپ کو ایک مہینے میں تقوی پریزگاری اسی چیز کا نام ہے کہ رک جانا ہر غلط کام سے ہر حرام کردہ چیز سے اور روزہ تقوی کا بہترین سریعہ ہے جس میں اب صبح سے شام تک ہر چیز سے رک رہے ہیں تو اس کو زندگی میں باقی گھیارہ میں ہی نیمے پریکٹیکل لانے کی کوشش کریں خیبت چولی سے بچنے کی کوشش کریں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو ناب طول میں کمی کی اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں فراد کرنے کی کوشش اس سے بچیں یہ باقی گیارہ مہینوں میں بھی زندگی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں صرف رمضان میں نہیں روزہ رکھ کر بھی انسان گناہوں میں مبتلا ہے تو خدا رہ اپنے اوپر مہربانی فرمائیں ورنہ ہمارے ہاتھ پیاس اور بو کے سوا کچھ نہیں آئے گا اگر ہم روزہ رکھ کر بھی غلطیاں کرتے رہی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق تا فرمائے بیماروں کو شفاہ تا فرمائے اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس لینے والوں کا خاص خیال رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ